مہینہ ہوا نہیں تھا راجہ سبا کو کہ مجھے بلا کہ ایک بڑے لیڈر نے مجھے یہ کہا ستو جی پورا ہندوستان پڑھا ہے یا تو بادلوں کے لیے کیمپین کر دو یا پنجاب کی طرف مو مت کرنا میں نے کہا چوک راجہ سبا آگئی تری ڈھک ای دھو اید راجہ سبا on their face tell me one person who has ever left six years of راجہ سبا and i'll walk under your legs ایک بندہ بدا میری بی جے پی سے اتنی لڑائی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی دنیا کے سب سے بڑے ڈاکوں کے ساتھ کھڑی تھی اور ان ڈاکوں کا نام تھا پرگاش سنگھ بادل اور سببیر سنگھ بادل میری لڑائی اتنی ہی تھی کہ مجھے پنجاب سے دور مت کرو پنجاب میری جڑ ہے اور اس جڑ میں ہم اکیلے ان ڈاکوں کے بینا الیکشن لڑ سکتے ہیں پنجاب کو سوار سکتے ہیں پنجاب کو اُبھار سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے نفجوک سنگھ سدھو سے وہ بادل زیادہ پیارے تھے اس کا پرمان یہ ہے کہ جس کانسٹیچنسی سے میں نے تین الیکشن جیتے اور کوئی سیلیبریٹی آپ کو ایسا نہیں ملے گا سمرتی ایرانی جی بھی ہیں دو الیکشن ٹھکی ہیں دو ہاری سمجھے نہیں سنو 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 تین الیکشن آندھیوں میں لڑنے کے باوجود آندھیاں چلتی تھی تب پچاس سیٹوں پہ کوئی بی جے پی کا ایم پی نہیں تھا میں اکیلا تھا جب سردار منمون سنگھ کی ویو تھی تین الیکشن لڑنے کے بعد جب کہنے کو موڈی صاحب کی ویو آئی اور گدھے جیتے تب سیٹوں کو یہ کہا گیا پنجاب چھوڑ کے کرک شیطر سے لڑ لے کرک شیطر سے لڑ لے تجھے منتری بنا دیں گے میں آیا گیا چاہے سنتری بناو چاہے منتری جو مرضی کائنات کو یہ نور دے دو لیکن سیٹوں پنجاب چھوڑ کے نہیں جائے گا جاؤ الیکشن نہیں لڑے اور وہاں سے نہیں لڑا میں الیکشن لوگ سبہ بھی نہیں لڑا میں الیکشن تین بار کا جیتا ہوا ایم پی لوگ سبہ بھی نہیں لڑا اس کے بعد سدھو کو راج سبہ دے دی گئی کیوں کیونکہ سدھو سے کیمپین کروانی تھی اور راج سبہ دے کے سدھو کو یہ کہا گیا اور میں پہلے دن مودی صاحب کے پاس گیا میں نے ان کو کہا کہ اگر یہ راج سبہ مجھے پنجاب کی طرف لے جاتی ہے تو یہ میرے لیے پنیس سلی ہے it's a place of worship for me you can read it in the times of India every newspaper has it front page it's a place of worship for me but if it takes me away from پنجاب it means nothing to me ایک مہینہ ہوا نہیں تھا راج سبہ کو کہ مجھے بلا کے ایک بڑے لیڈر نے مجھے یہ کہا ستو جی پورا ہندوستان بڑا ہے یا تو بادلوں کے لیے کیمپین کر دو یا پنجاب کی طرف مو مت کرنا میں نے کہا چوک راج سبہ آگئی دری ڈھک i threw away the راج سبہ on their face tell me one person who has ever left six years of راج سبہ and i'll walk under your legs ایک بندہ بتاؤ تو میں جھی رہا تھا پنجاب مر رہا تھا پنجاب اور بڑے بڑے لیڈر بور رہے تھے پنجاب سے دور ہو جاؤ سیدھی سی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ تُو نے ستو یہ کہا تھا بی جے پی تیری ماں ہے میں نے کہا یہ تو کہا تھا لیکن بی جے پی کہہ کئی نکلی سوتیلی ماں نکلی اور میں کوشلیہ کے پاس آگیا اور کوشلیہ وہ جہاں پینتالیس سال میرے فادر رہے تھے ٹھوکو تالی لوگ یہ بات ہے اور اگر اس کے لیے نفجوت سنگھ سیدھو غلط ہے تو نفجوت سنگھ سیدھو پہلا آدمی ہے جس نے سبت آتے آگی جس نے منتری پتے آگے جس نے راج سب آتے آگی لیکن پنجاب کو نہیں دیا کہ جب تک تھمنیوں میں لہو ہے جب تک تھمنیوں میں لہو ہے پنجاب اور ہندوستان کے لیے کام کروں گا اور وہ پرانا گانا مجھے یاد آگیا جہاں میرے فادر پیتالیس سال کانگرس کے لیے کام کیا کرتے تھے میرا پیا گھر آیا وہ رام جی میرا پیا گھر آیا وہ رام جی وہ میری گھر واپسی تھی it was a home run کھٹ ہے اس طرح کی وائرل ویڈیوز اور دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے جڑے رہیں اندھبھکت کے ساتھ